ایک ماں اپنے بیٹے کو بہت مار رہی تھی اور بیٹا ہوتا تھا تو آس پڑوس کا ایک شخص تھا وہ دیکھتا تھا کہ اس گھر میں کبھی مغز ماری ہو رہی ہے مار رہی ہے ماں بیٹے کو پیٹتی ہے ایک دن کہا گیا کہ مما کیوں مارتی ہو بچے کو اتنا کہ اس کے والی صاحب دنیا سے چلے گئے میں گھر کام کچھ کرتی ہوں بڑی مشکل سے کوئی دو پیسے کما کر لاتی ہوں کہ یہ پڑھائی کرے تو کچھ بن جائے گا تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے مگر یہ سکول بھی دیر سے جاتا ہے دیر سے آتا ہے کپڑے میلے ہوتے ہیں میں تنگ آگئی اس سے اب وہ شخص جس کو یہ ساری سٹوڈی پتا چلی اگلے دن وہ سبزی لینے کے لیے مارکٹ گیا کیا دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ایک دن پہلے ماں کی مار کھا رہا تھا سبزی منڈی میں یہ بچہ نظر آیا اب یہ بچے کو دیکھ کر اس طرح کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو کل پیٹا جا رہا تھا وہ چھوٹ کر دیکھنے لگے بچہ کر کیا رہا ہے تو یہاں وہاں سے جو لوڈ ہو رہا ہوتا ہے سبزیاں جو لوڈ ہو رہی تھی گریوں میں تو اس پر سے کئی سبزیاں گر جاتی تھیں وہ ساری سبزیاں جمع کرتا تھا پھر وہ سبزیوں کو جمع کر کے اپنے تھیلی میں بھر کر کسی دکان کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے فٹ پارٹ پر اور سبزیاں بیچا کرتا تھا اب وہ آدمی اس کو فولو کر رہا ہے یہ سٹوری کیا ہے اب سٹوری یہ ہے کہ وہ جیسے اسکل گیا تو اب لیٹ پہنچا دوبارہ تو اسطاز صاحب دیکھا ہاتھ نکالو ہاتھ نکالے اس کی مار پڑی وہ رویا تو وہ آدمی اس کو ہمدردی پیدا ہے وہ رہا سر کیوں مار رہے ہیں آپ اس کو کہا یہ روزہ نہ لیٹ آتا ہے اس کو روز مارو روز لیٹ آتا ہے بندہ ہے گدہ ہے مانتا ہی نہیں ہے کوئی بات اب اس کی سمجھ میں تو ساری کہانی آ گئی تھی کہ یہ ایک یا اس نے تیچر کو کہا کہ آپ ایک کام کریں میں آپ کو انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ بیان کروں گا اگلے دن اس کی ماں نے بھیرے سے مارا پیٹا وہی کپڑے میں لے کر کے سارا حساب کتاب بنا کر وہ گیا تھا اس نے اس کی امہ کو کہا کہا اس کو مارو نہیں میری بات سنو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں پھر وہ بچہ صبح جب اسکول کے لئے نکلا تو اس نے اس کی امہ کو کہا کہ آپ فنا جگہ پر آ کر دیکھے کیا ہو رہا ہے تو اس کی ماں کہیں چپ کر اب دیکھ رہی تھی بیٹا کیا کر رہا ہے اس سے فون کر کے استاد صاحب کو بلائے تیچر کو کہ ذرا آ کر دیکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے اب دونوں کونے میں کہیں لگ لگ پلیسمنٹ کر دی اور چپ کر دیکھ رہے تھے تیسرا یہ آدمی تھا جو ان کو دکھا رہا تھا اب اچھا وہی روٹین پہلی پر دیکھا تھا کہ ہو کیا رہا ہے بچہ یار یہ تو مجبور ہے جیسے بچہ اسکول کیا جا کر اس نے کلاس کے اندر بینچ پر اپنا بیگ رکھا سر کے پرس کے ہاتھ نکال لیا مارو اور وہ مارو رہ کے بجائے وہ ٹیچر نے بچے کو اپنے سینے سے چپٹا لیا خوب رویا اتنے میں وہ آدمی بھی آگئے جو ساری رحمدلی والے سارے وہ معاملات کر رہا تھا بیٹا یہ بدہ تو کر کیا رہے تھے میری ماں جو ہے نا وہ گھروں کے کام کر کے ہمارا گھر چلاتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اب میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں نہیں کہ میں اپنی ماں کو ایسا چادر یا ایسا کپڑا یا ایسا لباس دلا سکوں کہ میری ماں کے کپڑے صحیح ہوں تو میں یوں سبزیاں بیچ کر یہ سب کرا کر پیسے جمع کرتا ہوں اور آج مجھے اس شخص نے کپڑا دے دیا ہے جس کے لئے میں اپنی ماں کے لئے ایک سوٹ سلا ہوں گا کہا بیٹا پھر اس کی پیمنٹ کہا سے کرو کہا پھر اسی طرح سبزیاں بیچتا رہوں گا پھر سلا کے پیسے دوں گا اور اپنی ماں کے لئے میں ایک لباس دوں گا تاکہ میری ماں اپنے بدن کو صحیح چھپا کر لوگوں کے گھروں کے کام کر سکے میں اس لئے میری ماں کی بھی مار کھاتا ہوں اپنے ٹیچر کی بھی مار کھاتا ہوں میں سب کچھ کرتا ہوں تاکہ میں اپنی ماں کا ایک اچھا سا لباس سلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گریب گھرانا اپنا گھر کیسے چلاتا ہے یہ بعض وقت ہمیں پتا ہی نہیں جلتا یہ سفید پوش فیملیز کی سٹوریز ہوتی ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو سڑکوں پہ جا کر مانگنے کے لئے کوششیں کرتے ہیں سڑکوں پہ جا کرتے ہیں